سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے قم بإذن اللہ کہتے اور اللہ کے حکم سے مرد زندہ ہو جاتے اس زمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے اب چونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے اور آگے یہ بات جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں جاتی تو ہو سکتا ہے یہ ان روایات میں سے ہو جو عبداللہ ابن عباس تک پہنچی ہوں اور یہ اسرائیلیات میں سے ہوں یعنی کہ یہ بنی اسرائیل کے جو علمی زخیرہ ہے اس میں سے ہو تو اس طرح کی بہت ساری روایات جو ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے آتی ہیں بعض قعب الاحبار سے آتی ہیں بعض وہاب ابن منبع سے آتی ہیں اور دیگر صحابہ سے آتی ہے جو اہل کتاب کے پاس گئے یا پھر اہل کتاب میں سے لوگ مسلمان ہوئے پھر انہوں نے ان واقعات کو نقل کیا تو باران حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے اس کو حافظ ابن کثیر جو ہے وہ قصص الانبیاء میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین نے ان سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ ہمارے لئے کیسے آدمی کو زندہ فرمائے جو ہمیں نو علیہ السلام کی کشتی کے متعلق تفصیل بتائے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے ایک تودے کے بعد تشریف لائے اور اس مٹی میں سے ایک مشت ایک مٹھی بھر کر فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کس کی مٹی ہے انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام آپ زیادہ جانتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کعب حام بن نوح کی مٹی ہے رابی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مٹی کے تودے پر اپنی لاتھی ماری اور کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا بس وہ اپنے سفید بالوں سے مٹی جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کیا تو ایسی حالت میں مرا تھا اس نے جواب دیا کہ نہیں نہیں میں تو جوانی کی حالت میں مرا تھا لیکن ابھی ابھی میں یہ سمجھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے جس کے خوف سے میں بڑا ہو گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بھئی ہمیں نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ اس نے کہا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی تو اتنی لمبی تھی اب اسرائیلیات میں کچھ نمبرز آتے ہیں اب اللہ عالم و زمانے کے لوگوں کے پاس وہ اٹنے ایڈوانس ہو گئے تھے کہ نہیں ہو گئے تھے میں نور علیہ السلام کے زمانے کی لوگوں کے بات کر رہا ہوں کہ وہ ایسے یونٹس میں بات کریں جو ہمارے یونٹس ہوں کیونکہ اب یہ جو تفصیل آتی ہے اس روایت کے اندر یارڈز کا ذکر ہے وہ کہتے ہیں بارہ سو گس لمبی تھی اور چھے سو گس چوڑی تھی اس کی تین منزلیں تھیں تو اب یہ تمام تفصیلات جو ہیں واللہ عالم و بس اللہ اس لئے نور علیہ السلام کی جو ہم نے تفصیلات جمع کی قصص الانبیاء کے دروس کے زمن میں آپ قصص الانبیاء کی سیریز کے اندر جا کر دیکھ سکتے ہیں اب تک کوئی پچاس سے زائد دروس ہم ریکارڈ کر چکے ہیں اسماعیل علیہ السلام تک ہم پہنچے تھے انشاءاللہ تعالی پھر آگے کے دروس بھی جاری کریں گے بہت سارے جو ہے ایسے سوالات آ جاتے ہیں کہ پھر دو سیریز ہیں جن پر میں کام کرنا چاہتا ہوں لیکن مصروفیات کی وجہ سے ان پر کام نہیں ہونا ہو پا رہا ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کی سیریز وہ پچھلے دیڑھ مہینے سے رکی ہوئی ہے دو مہینے سے رکی ہوئی ہے رمضان کی وجہ سے ایک بریک آیا اور اس سے ایک مہینے پہلے پھر بہت سارے سوالات آ جاتے ہیں پھر ان کی تحقیق اور ان کے جوابات کے زمن میں پھر وہ چیز رہ جاتی ہے کیونکہ پھر ان چیزوں کے لئے بھی بہت تحقیق ترکار ہوتی ہے اچھا پھر یہ دوسری قصص الانبیاء یہ تو پھر کئی مہینے سے رکی ہوئی ہے کوشش ہے میری کہ اس کو چند ایک روز میں انشاءاللہ تعالی پھر یہی ہوگا کہ آپ کے سوالات کے جوابات اور ڈیلے ہو کے ملیں گے کیونکہ ایک لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اس میں ہم نے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں اور تحقیق میں بہت ٹائم جاتا ہے تو اگر ایک گھنٹے کا درس ہوگا ریکارڈ تو اس کے پیچھے کوئی کئی گھنٹوں کی تحقیق ہوتی کتاب میں حوالے تلاش کرنا پھر ان چیزوں کو جمع کرنا پھر ان کو مرتب کرنا پھر اس کو ایک احسن طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرنا اور دوسرے بھی چیزیں ہیں جو ساتھ لگی ہوئی ہیں معاملات زندگی ہے تو اس لیے کبھی کبھی تاخیر ہو جاتی ہے پھر آپ لوگ کبھی کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھئی اتنے دن ہو گئے جواب ہی نہیں دیا پھر پچھلے مہینے طبیعت بھی میری دو دیڑ دو ہفتے خراب رہی ابھی بھی ہنڈر پرسنٹ ٹھیک نہیں ہے لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے معاملہ چل رہا ہے کام چل رہا ہے کچھ نہ کچھ خدمت ہو رہی ہے دین کی تو بہرحال تو اس نے کہا کہ اس میں تین منزلیں تھیں اور پھر ایک میں جانور اور ایک میں انسان اور ایک میں پرندے اور وہ تمام تفصیلات اس نے بیان کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس چخص سے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کیسے معلوم ہوا کہ شہر غرف ہو چکے ہیں تو اس نے پھر اس کی تفصیلات بھی بتائیں اس کی تفصیلات میں آپ کو اگلے درس میں بتاؤں گا اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے اب اس درس میں بتا دوں گا اس کا جواب تو پھر وہ سوال رہ جائے گا پھر ایک سے زائد درس میں ایک ہی بات ہو جائے گی تو یہی بات یہی سے اٹھاؤں گا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب گفتگو ہو گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین نے کہا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں یا آدمی کو ہم اپنے گھر لے کے چلے جاتے ہیں وہاں جا کر اس سے باتیں کریں گے اور پھر اس کے بعد اور تفصیلات ہمیں پتا چلیں گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم اللہ کے حکم سے اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ آؤ تو وہ شخص پھر سے بٹی ہو گیا تو یہ روایت جو حافظ ابن کثیر نے اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے وَمَا عَلَيْنَا قِلَّا الْبَلَاغ